بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کھانا پلاس میں خوش آمدید آج میں ایک بڑی مزے کی سویٹش بناؤں گی آج میں بناؤں گی انڈے اور سوچی کا حلوہ جو بن کے بڑا ہی مزے کا تیار ہوا تھا تو چلیے فٹا فٹ سے اپنی ریسپی کی طرف اور چھتی مارتے ہیں چھتی چھتی کے اس کو بنانے کے لیے میں کن چیزوں کی لوڑ ہوتی ہے سب سے پہلے میں نے ایک عدد کڑائی لے لیا اور اس کے اندر ڈال دیا ہے جی دیسی گی اگر آپ کے پاس کے ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو کوئی گال نہیں اس کے ادنا آپ سمپل آئل بھی یوز کر سکتے ہیں تو دیسی گی یہاں پہ ملٹ ہو چکا ہے اور اب اس کے اندر ہم شامل کر لیں گے جی تھوڑی سی سوچی یہاں پہ میں نے صرف دو عدد دو چمچ جو ہے نا وہ سوچی کے شامل کیے ہیں اور اب ہم نے اس کو کرنا ہے فرائی تو مٹھی مٹھی آگ پہ ہم اس کو فرائی کر لیں گے اور یہ ایک بات کا اپنے دہاں رکھنا ہے کہ فلیم جو ہے بلکل دنوالا ہونا چاہیے تو زیادہ تیز نہیں کرنا اپنے ٹبر کے مطابق یہاں پہ میں نے پانچ عدد انڈے لے لئے ہیں آپ اپنے ٹبر کے مطابق انڈے کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے اندر شامل کر دیا ہے دو چمچ چینی تو چینی بھی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق تو اب ہم اس کو لگائیں گے جوڑا سارا پھینٹا تاکہ یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ میں نے آدھا کلو دو جو وہ اس کے اندر شامل کر دیا ہے آپ چاہیں تو آپ دو جو ہے وہ زیادہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اور ہم اس کو پولے پولے ہاتھوں سے مسکی مسکی کر لیں گے سو جی یہ دیکھیں یہاں پہ فرائی ہو چکی ہے تقریباً جو ہے نا ففٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ فرائی ہو چکی ہے آپ چاہیں تو اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں فرائی اور یہاں پہ میں نے ایک شامل جو ہے وہ بیسن کا شامل کر دیا ہے یہ آپ چاہیں تو اس کو شامل کر دیں نہ چاہیں تو کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر اس کو آپ شامل کر دیں گے تو بڑا اچھا سا اس کا ٹیسٹ بن جائے گا تو اب ہم نے دونوں کو ہم نے فرائی کرنا ہے اچھے طریقے سے تو یہ دیکھیں بڑی اچھی سی جو ہماری سوچی جو وہ ریڈی ہو چکی ہے اب اس کے اندر جو ہمارا مکسر تھا وہ شامل کر دیا ہے اور شامل کرنے کے بعد ہم نے فٹا فٹ سے اس کو چمچ کو بربر چلانا ہے تاکہ اس کی پھوٹیاں نہ بنیں موٹے موٹے سے جو ٹیلے ہوتے ہیں وہ نہ بنیں اس کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اور جب یہ اچھے طریقے سے تھوڑا سا اس کا جو دودھ ہے وہ خوشک ہو جائے تو پھر چاہے آپ اس کی مسکی مسکی بند کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو دودھ ہے وہ خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں مزید چینی اگر شامل کرنا چاہیں تو ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا جو وہ زردہ کلر شامل کر دیا ہے یہ آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے آپ شامل کر لیں نہیں ہے تو کوئی گل نہیں ویسے بھی اس کا کلر بڑا اچھا سا آ جاتا ہے تو تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے اور اس کے ساتھ کلر بہت سونا سا آ جاتا ہے نکھر کے کلر جو ہے وہ آ جاتا ہے تو دیکھ لیجئے گیا اگر آپ کو یہاں پہ گی کم لگے تو آپ اس میں مزید بھی شامل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دودھ جو ہے وہ سارا خوشک ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں نے جائے فل جائے وطری تھوڑی سی جو ہے وہ ہاف چمہ جو ہے وہ اس میں شامل کر دیا ہے اس کے ساتھ ٹیسٹ سمیل بہت اچھی آتی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے چھوٹے لچی کا پاورڈر بھی اس کے اندر شامل کر دیا ہے تو تقریباً جو ہے ہمارا حلوہ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے ڈشیوٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں میرے پاس تھوڑے سے پستہ بادام تھی وہ میں نے گارنش کر دیا ہے آپ کے پاس ہیں تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو کوئی گل نہیں ایسے بھی بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا تو ویڈیو گر پسائن دیں تو پلیز لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اس کے ساتھ یا مجھے اجازت دیں پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ